موسیقی 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 اسدمرکی صدارت میں انسی او سی کا اچلاس کرونا صورتحال احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کا جائزہ احتیاطی تدابیر پر 31 جنوری تک عمل درامت کا فیصلہ شادی ہالس 15 فروری تک احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے دس فیصد سے کم شرع والے شہروں تقریبات کی محدود اجازت اجتماعات پر پابندی دس فیصد سے زائی شرع والے لاکھوں میں تقریبات نہیں ہوں گی تعلیمی سرگرمیاں محدود 12 سال سے کم عمر صلوہ نصف حاضری کے ساتھ ہفتے میں تین روز سکول آئیں گے انسی او سی کراچی میں کرونا کے مصفت کیسز کی شہرہ 40 فیصد سے زائد ہو گئی کزشتہ روز 2902 کیسز ریپورٹ ہوئے اونکرون کے 430 کیسز کی ترزیز ہو چکی 232 مریضوں کی حالت تشویشناک 18 وینٹی لیٹر پر ہیں احتیاط کریں پاسلہ رکھیں فیس ماس استعمال کریں احتیاط ہی موزیم وائرس سے بچنے کا واحد حل ہے شہر اقتدار میں کرونا کے پنچے مضبوط مصفت کیسز میں خطرنات اضافہ شراب 11 فیصد سے زائد ریکار سانسو دو نئے کیسز ریپورٹ گزشتہ روز 490 کی مصفت کیسز سامنے آئے ملک میں کرونا کے شدت میں اضافہ وائرس میں مزید آٹھ افراد کی جان لے لی کرونا سے ہم وائد کی مجموعی تعداد انسیس ہزار سانسس تک جا پہنچیں گزشتہ چوبیس تھنٹوں کے دوران پانچ ہزار چار سو بہتر نئے کیسز سپورٹ ہوئے ملک میں تیرہ لاکر تالیس ہزار نو سو تیرانوے افراد میں کرونا سے متاثر ہو گئے مصفت کیسز کی شہرہ 9.48% ریکارڈ ان سی او سی وزیر خزانہ شاکر ترین بھی کرونا میں مبتلا وزیر خزانہ شاکر ترین نے خود کو کرنسی نہ کر لیا آج ہونے والا ای سی سی اجلاس بھی ملتوی ای سی سی اجلاس وزیر خزانہ کی صحتیابی کے بات ہوگا ذرائع مسلمی گنون کے صدر شہباز شریف بھی کرونا کا شکار ٹیس مصفتہ گیا پی ایس ایل ٹارنومیٹ کی آمد آمد سٹیڈیم میں سو سے فیصد سرزائز شوکین ہوں گے یا نہیں ہوں گے پی سی بی ان سی او سی کے فیصلے کا منتظر شاکین کے گراؤنڈ میں میش دیکھنے کا فیصلہ ان سی او سی کرے گا امید ہے کہ آج شام تک ان سی او سی فیصلے سے متعلق اگاہ کرے گا سو فیصد شاکین کو اجازت ملنے کا امکان کم ہے ترجمان پی سی بی مزیراعظم کا پاکستان کے بڑے شہروں کے ماسٹر پلان پر ان ریزستانی کا فیصلہ نیا پاکستان ہاؤسنگ آفورٹی کا اچلاف بڑے شہروں میں گھروں کی تعمیر کے منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا بلند رہائش مارتوں کی تعمیر کی منصوبہ بندی کی جائے گی پھیلتے شہروں کو روکنے ذریعہ راضی کو بچانے گرین ایریاز کی حفاظت پر بات ہوگی پنجاب حکومت کا پندرہ مئی کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان بلدیاتی انتخابات کے انتظام دینے کے لیے خصوصی پلان مرتب وزیر بلدیات فحمود الرشید نے بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا سانیر مری لاہور ہائی کو چالپنڈی بینچ میں سماغ کمیشنر صاحب کس کی ذمہ داری تھی کیا برپارک کی الیٹ تھی کیا آپ نے تحقیقاتی ریپورٹ دیکھی مسئلہ کب شروعہ دالت کا استفسار ریپورٹ دیکھی سات اور آٹھ کی درمیانی شب برپانی طفان آیا پانچ ساری کو میک میں موسمیات نے الیٹ جاری کیا میکینیکل ڈیویجن سی این ای اور میک میں شاہر آپ نے پلاننگ میٹنگ نہیں کی برپٹانے والی مشینوں کے دس آپریٹر موجود نہیں تھے ٹپٹی کمیشنر کا جواب سمات چھبی چلویں تک ملتوی لاہور میں لے جی ڈاکٹر اور تین بچوں کا قتل ڈاکٹر ناہیز کے گھر کے باہر بارہ بچ کر سینٹالیس منٹ پر گاڑی آئے گاڑی سے بائیں جانب نامعلوم مرضی مترا اور گھر میں دافی ہو گیا مشکوک گاڑی گھر کے باہر دو گھنٹے تک کھڑی رہی مقتولین کو وقتن پا وقتن گونیاں مان کر قتل کیا گیا گھر کے باہر رکنے والی گاڑی کی تلاش جاری مریب نواز کی سزا پر پولٹیکل انجینی کا لزام مسترد نیب نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا نواز شریف مریب نواز نے آج تک لندن فلیٹس کی منی ٹریل نہیں دی نواز شریف حسن نواز اور حسین نواز عدالتی مفرور ہے نواز شریف بتائیں لندن میں جائدادی کیسے خریدی پیسہ کیسے منتقل ہوا نیب کا سوال نیب نے سامباد ہائی پورٹ سے مریب نواز پر جرمانی کی سزا کر دی مریب نواز کی درقوات عدالت کے ساتھ دھوکہ دہی کی مترادت ہے شیباز شریف فیملی منی لانڈرنگ کیس میں ایم پیش رہب حمزہ شیباز سے ایف آئی اے کو دیا گیا بیان منظر پر آم گیا سیاسی مصفیات کے باعث کاروبار کو وقت نہ دے سکا رمضان شکر ملز اللہ ریبیہ کا کاروبار امنی طور پر سلوان شیباز دیکھتے ہیں میں صرف کاغذات کی حد تک سی اے او تھا فائننس اور بگ کیپنگ کے معاملات سی اے اف او اور فائننس برانچ دیکھتی تھی مجھے کمپنی کے حساب کتاب کبھی علمے ہی کبھی رزوان قریشی کو لیندین کا اکتیار نہیں دیا حمزہ شیباز کوئے جواب نون لیگ نے بھی سیون ایل ایمن کی جو ہے وہ پوٹیشن جمع کروا دی ہے یعنی وہ بھی راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مزید جو اگلے پانچ سال ہیں ان کے اکاؤنٹس کی جانج پڑتال نہ ہو اس کے علاوہ بھی دو تین اور سیاسی جماعتوں نے وہ پوٹیشن دائر اختیار کی ہوئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس کی جانج پڑتال ہی نہ ہو یعنی پاکستان کے اندر پہلی بار اگر سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی جانج پڑتال ہونے شروع ہوئی ہے جو کہ خوشائند امر ہے تاکہ پارٹیز کے پولٹیکل اکاؤنٹس کا بھی جو ہے وہ معلوم پڑھ سکے نون لیگ فنڈنگ کیس سے راہے پرار اختیار کرنا چاہتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس کی جانج پڑتال نہ ہو پیٹی آئی نے اکاؤنٹس کا حساب دیا مزید جانج پڑتال کے لئے تیار ہے الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی تفصیلات تلق کرے مریم نواز فلاول بھٹو الیکشن کمیشن کے باہر بھڑکے مارتے ہیں مولانا فضل رحمان کی میڈیا بریپنگ میں کرتے ہوئے کہا کہ سکروٹنی کمیٹی ریپورٹ میں اسرائیل بھارت سے فنڈنگ سامنے نہیں آئے وزیر مملکت پر اختیار کی میڈیا گفت کو آئین جنوبی پنجاب صوبہ بنائے شاہ محمود قریشی کی آپسیشن کو دعوت کہا پیٹی آئی نے اپنے منشور میں جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وعدہ کیا تھا آئینی تربیم کے لئے قومی اگجیتی کا مزائرہ کرنا ہوگا جنوبی پنجاب صوبہ کی تابیر کے لئے مل کر کام کرنا چاہیے پیٹی آئی حکومت جنوبی پنجاب صوبہ کے لئے اگدامات کری ہے جنوبی پنجاب کے لئے الگ انتظامی دھانچہ بجٹ ملازمتیں بھی رکھی گئی ہیں کراچی میں جرائم اور بدمنی میں اضافہ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی نے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کراچی کے ڈیو میسائل میں پر کراچی والوں کو نوکریہ نہیں ملتی چند مفات پر اس لوگوں نے ایمکیو ایم پر قبضہ کیا ہوا ہے ایمکیو ایم کے سابق رہنما فاروق سرطار کا ویان سیاسی جماعت کی پنڈنگ کیس کی الیکشن کمیشن میں سماد دو رکنی بینچ نے سیاسی جماعتوں کی پنڈنگ سے متعلق کیس کی سماد کی ترخواست کزار میں وکین پیش نہ ہوئے الیکشن کمیشن سے اگلی سماد تک محمد مانگ لی کیس کی سماد پندنہ پروری تک ملتوی وزیراعلا پنجاب سے وزیر بلدیات میاں محمود رشید کی ملاقات بلدیاتی الیکشن کے نکات کے حوالے سے بات چیز حکومت پنجاب بلدیاتی الیکشن کے نکات کے لیے یقصو ہے نیا لوکل گورنمنٹ ایک پنجاب میں ترقی کی نویت ثابت ہوگا ایکٹ کی نفات سے عوام کے مسائل ان کی دہلیس پر حل ہو سکیں گے وزیراعلا پنجاب اسمان بستہ وزیراعلا پنجاب کی زیرے صدارت الڈی اے کو کورنگ بارڈی کا اشلاس موٹر وے ٹو ایکسپریس وے پر پروجیکٹ کی پی سی ون کی منظور وزیراعلا پنجاب کی پروجیکٹ کی پائننسنگ کا طریقے کار تیہ کرنے کی ہدایت ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پروجیکٹڈ لاہور کے شہریوں کی ضرورت ہے منصوبے کو تیز رفتاری سے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے وزیراعلا پنجاب اسمان بستہ چودری پرویز الہی سے پیچھائے ملتان چودہ داروں کی ملاقات لیگی رہنمار کی ملاقات شاکت علی قریشی جاکٹر مدین سابیو سمیت کاف لیگ میں شامل عوام کو ریلیو دینے کے لیے خدمت کا سفر تیز کرنا ہوگا برٹی نیگائی کو کنٹرول کرنا ناغذیر ہے روز مراشرہ کی قیمتوں میں ایسے کام لانا ہوگا چودری پرویز الہی لاہور میں سموک کا راج پر قرار فیضائی علوکی میں لاہور سرے پیڑے ایک یو آئے دو سو پندرہ ریکار الودہ تری علاقوں میں کورٹ لگپک کا پہلا نمبر بھارتی آرمی چیفی گریفتاری کے لیے برطانیہ میں درخواست دائے برطانی فورم نے بھارتی آرمی چیفی گریفتاری کے لیے درخواست دے دی درخواست میں بھارتی حکومت کے سینئر افسر بھی نامزر درخواست کے ساتھ بھارتی فوج کی بربریت کے ناقابلے تردی شواہب بھی جمع بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کشمیریوں کے قتل میں ملاوث ہیں بھارتی فوجیہ نے ان کی نسل سر پرستی میں قتل و غارت کی شہریوں صحافیوں سماجی کارکنوں پر تشدد اخواہ اور قتل کیا وزیر آسم عمران خان کا بودہبی کے ولی احد سے رابطہ بودہبی میں ہونے والے ڈرون حملے کی مزمت پھولے مشکل گھڑی میں پاکستان متحدہ عمران کے ساتھ کھڑا ہے شیخ محمد منزیال نیحان نے حمایت پر وزیر آسم کا شکریہ دا کیا فوجیوں کے جون حملوں میں پاکستانی شہری سمیت تین افراد زندگی کی بازی ہار گئے تھے بھارت میں کرونا نے دباہی پھیلا ہو دی یومیا کیسیز کی تعداد میں اضافہ تعداد دو لاکھ بیاسی ہزار سے تجاوز کر گئی مریضوں کی تعداد سینتیس اشاریہ ناؤ ملین ہو گئی مجموعی آمواز چار لاکھ ستاسی ہزار تک پہنچ گئی بھارت میں کرونا سے ہونے والی یومیا آمواز چار سو اکتالیس تک پہنچ گئی بھارتی حقا کرونا کی موجودہ لہر کھیلوں کے میدان میں بھی پہنچ گئی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دور ہے ایسٹریلیا ملتوی پورٹ نے تصدیق کر دی دونوں ٹیموں کے درمیان تین ونڈے اور ایک ٹی ٹوینٹی میچ ہونا تھا پہلا ونڈے میچ تین جنوری کو شیڈی ہوئی تھا اور اسلامباد جاولپنٹی میں کہیں ہلکی تو کہیں دیز بارش پلوچستان سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں بارش پہاروں پر برف پاری مری گلیات اور بالائی علاقوں میں آج بھی برف پاری کا امکان گلکت بلتستان کے پہاروں نے سفید چادر ہو لی سردی کی شدت میں اضافہ موسیقی